پیدائش کی کتاب اور اس کا تیرمہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی اٹھارویں آیات کے آخر تک یعنی باب کے آخر تک تلاوت کی جائے گی خداوند کے پاکلام میں سے پیدائش کی کتاب اور اس کا تیرمہ باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی اٹھارویں آیات یعنی باب کے آخر تک ہم اپنے لیے تلاوت کو سنیں گے پاکلام میں لکھا ہے اور ابراہم مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوت کو ساتھ لے کر کنان کے جنوب کی طرف چلا اور ابراہم کے پاس چوپائے اور سونا چاندی باکسرت تھا اور وہ کنان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیتیل میں اس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیتیل اور ائی کے درمیان اس کا ڈیرہ تھا یعنی وہ مقام جہاں اس نے شروع میں قربانگاہ بنائی تھی اور وہاں ابراہم نے خداوند سے دعا کی اور لوت کے پاس بھی جو ابراہم کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے اور اس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکٹھے رہیں کیونکہ ان کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے اور ابراہم کے چرواہوں اور لوت کے چرواہوں میں جھگڑا ہوا اور کنانی اور فرزی اور فرزی اس وقت ملک میں رہتے تھے تب ابراہم نے لوت سے کہا میرے اور تیرے درمیان اور میرے چرواہوں اور تیرے چرواہوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو جھگڑا نہ ہوا کرے کیونکہ ہم بھائی ہیں کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں سو تو مجھ سے الگ ہو جا اگر تو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا اور اگر تو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا تب لوت نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری طرح پر جو سگر کی طرف ہے نظر دڑائی کیونکہ وہ اس سے پیش تر کہ خداون نے صدوم اور امورہ کو تباہ کیا خداون کے باغ اور مصر کے ملک کی ماند خوب سراب تھی سو لوت نے یردن کی ساری طرح کو اپنے لیے چھن لیا اور وہ مشرق کی طرف چلا اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے ابراہم نے ابراہم تو ملک کے نام میں رہا اور لوت نے ترائی کے شہروں میں سکونت اختیار کی اور صدوم کی طرف اپنا ڈیرہ لگایا اور صدوم کے لوگ خداون کی نظر میں نہائیت بدکار اور گنہاگار تھے اور لوت کے جدا ہو جانے کے بعد خداون نے ابراہم سے کہا اپنی آنکھ اٹھا اور جس اگر تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑا کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کیلئے دوں گا اور زمین تیری نسل کو خوا کے اور میں تیری نسل کو خوا کے ذروں کی ماند بناوں گا ایسا کہ اگر کوئی شخص خوا کے ذروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائے گی اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر کیونکہ میں اسے تجھ کو دوں گا اور ابراہم نے اپنا ڈیرہ اٹھایا اور ممرے کے بلوتوں میں جو حبرون میں ہے جا کر رہنے لگا اور وہاں خداون کے لیے ایک قربان گاہ بنائی خداون کے باکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین میرے شیزوں آج خداون کے کلام میں سے جس اہم موضوع کو ہم سیکھیں گے وہ ہے ایک ایماندار کا چناؤ وہ موضوع کیا ہے ایک ایماندار کا کیا اس موضوع سے مطلب کسی ایماندار کا چنا جانا نہیں بلکہ اس موضوع کا مطلب ہے کہ ایماندار اپنے لیے کیا چنتے ہیں اکثر جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کی چکا چوند روشنیاں دنیا کی اسائشیں دنیا کی بہترین چیزیں وہ ہمیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں اور ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کے لیے اپنی زندگی میں فیصلے کر لیتے ہیں اور اکثر زندگی میں اچھی اور بھلی معلوم ہونے والی جو چیزیں ہیں ہم انہیں اپنے لیے چل لیتے ہیں ابراہم جس کا نام ابھی ابراہم ہے اس کی فراخدلی اور لوت کی خودگرزی کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے یہاں پر بات صرف لوت کی ہم نہیں کریں گے بلکہ ابراہم کی فراخدلی کی بھی بات ہے ابراہم کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسے کہتا کہ ہم ساتھ رہیں شاید اس میں خدا کی مرضی نہیں خداوند نے ابراہم یعنی ابراہم کو ایک فراخ دل بخشا تھا ایک کھلا دل بخشا تھا جس کے باعث لوت کو اپنی زندگی میں خودگرزی کو دیکھنا پڑا اور اس نے خودگرزی کو پنا لیا اور کیا ہوا کہ وہ جو اکٹھے نکلے تھے اب وہ اکٹھے نہ رہ سکے اور اس کی وجہ کیا ہے ابراہم کی فراخ دلی اور لوت کی خودگرزی دینوی لحاظ سے جب ہم اس بات پر گوھر کرتے ہیں تو بہت سی خوشحالیاں بہت سی ایسی چیزیں ہمیں اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں جو دنیاوی لحاظ سے بڑی بہتر ہوتی ہیں لیکن آج ہم نے اس بات کو خداون کے کلام میں سے مل کر سیکھنا ہے کہ وہ چیزیں جو دنیا میں خوبصورت نظر آتی ہیں ان کا چناؤ کرنے سے پہلے ان کو اپنے لیے لینے سے پہلے ہم نے خداون کی مرضی کو ضرور جاننا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ابلیس سام کی صورت میں ہوا کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ یہ پھل جسے خداون نے کھانے سے منع کیا ہے جب تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کیا ہوں گی کھل جائیں گے کلام لکھا ہے جیسے ہی ہوا نے اس پھل کو دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں کو خوش نمہ معلوم ہوا وہ اس کی آنکھوں کو کیا معلوم ہوا لیکن اس پھل کو کھانے سے اس بات کو کرنے سے اس فعل کو سر انجام دینے سے جو کام ان کی زندگی جو کام ہوا اور آدم کی زندگی میں ہوا ان کی زندگی میں ہوا وہ یہ تھا کہ پہلے تو وہ باغ خدا میں رہتے تھے خداون کی حضوری ان کے درمیان میں تھی لیکن جب انہوں نے اپنی مرضی کی اپنا چناؤ کیا تو پھر انہیں خداون کی حضوری سے دور ہونا پڑا بدایش کی کتاب اس کا تیروں باب یہ دو دوستوں کی کہانی ہے یہ دو لوگوں کی کہانی ہے یہ دو طرح کے ایمانداروں کو ظاہر کرتے ہیں جو چلتے تو اکٹھے ہیں رہتے تو ایک ساتھ ہیں لیکن جب زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں کہ انہیں اپنے معاملات کو مل کر سیٹل کرنا چاہئے یا بہتر کرنا چاہئے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی راہوں کو علیدہ کر لیتے ہیں رہیں علیدہ کرنا برا نہیں علیدہ ہونا کسی سے برا نہیں لیکن اکثر اکات اس علیدگی میں ہم بہت ساری چیزوں کو کھو دیتے ہیں جس میں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک اچھی اور خوبصورت رفاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے خداون نے ابراہام کو بلایا تھا جب ہم خداون کے کلام کے اندر دیکھتے ہیں جب خداون نے ابراہام کو بارویں باپ کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے خداون نے ابراہام سے کہا تو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا تو اس بلانے میں لوت کا ذکر نہیں ہے لیکن لوت اپنے چچا کے ساتھ لوت اور ابراہام آپس میں رشتے دار تھے لوت ابراہام کا بتیجہ تھا اور وہ اس کا چچا تھا جب یہ یہاں سے نکلے لوت کے لیے خداون کا کوئی بلاوا نہیں تھا لیکن وہ اپنے اس رشتے دار کے ساتھ جب نکل کر آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ قربانیاں کرنے کی وجہ سے ابراہام کے اس ہم سفر کے پاس بھی خداون نے اتنی برکہ دی کہ اس کے پاس بھیڑے بکریاں گائے بیل اور دیرے گھر جن کو ہم کہتے ہیں ٹینٹ کیونکہ اس وقت جب لوگ سفر کرتے تھے تو مکان نہیں بنا سکتے تھے تو وہ ٹینٹ میں یا ڈیروں میں رہا کرتے تھے تو اس کے پاس بہت سارے ٹینٹ تھے خیمہ دوز گھر تھے اس کے پاس اور یہ برکت کیوں تھی یہ برکت خداون کے بندہ ابراہام کے ساتھ چلنے کی وجہ سے تھی آج ہماری زندگی میں بھی ہمیں نئی نئی رہیں نظر آتی ہیں بہت ساری ایسی رہیں ہمیں نظر آتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم ان راہوں پر چلیں گے تو یہ رہیں ہمیں ایک بہتر مستقبل کی جانب لے جائیں گی یہ رہیں ہمیں ایک بہتر زندگی کی جانب لے جائیں گی لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں ان راہوں کا چناؤ کرنے سے پہلے خداون کی مرضی کو ضرور جانا ہے وہ جگہ جو خداون نے ہمارے لیے بابر کا جگہ منائی ہے ہم نے اگر اس جگہ کو چھوڑنا ہے تو اس میں ہم نے خداون کے ذور میں جا کر اس کی مرضی کو ضرور جانا ہے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جگہ جو لود کے پاس تھی اس نے اپنی خود غرضی کے وجہ سے جب اس جگہ کو چھوڑا تو صرف اس نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا صرف وہ اس جگہ سے محروم نہیں ہوا صرف وہ ابراہام کی خوبصورت دوسری سے محروم نہیں ہوا بلکہ کتنی ساری اور غلط چیزیں بھی اس کی زندگی میں شامل ہو گئیں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ابراہام و لود کے چرواہے جو ان کے بیڑے چرانے والے جو ان کے اجڑ چرانے والے تھے وہ لڑتے تھے کبھی چارے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے کہ جی یہ تو جگہ ہم نے ڈونڈی تھی لود جو اس کا بتیجہ ہے ہمارے مالک کا وہ اپنی بیڑے بکریاں وہاں لے جاتا ہے کبھی خیموں کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے کبھی پانی پلانے کی وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے لود نے اس معاملے کو درست نہیں کیا بلکہ اس نے خودگرزی کا اظہار کیا ابراہم نے اس کے لیے فراخ دلی کے ساتھ ایک خوبصورت بات کہی اور وہ کہا کہ تو اپنے لیے جس جگہ کو چنے گا اگر تو دہنے جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا اگر تو بائیں جائے گا تو میں دہنے جاؤں گا یعنی میں تیرے پیچھے نہیں آؤں گا کیونکہ ابراہم جانتا تھا کہ اس کو بلانے والا خدا ہے اور آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ خداون نے پھر جب لوت اس سے جدہ ہوا تو پھر خداون نے کس قدر زیادہ برکت اسے دی لیکن آج کے اس وقت میں ہمارا جو مرکز خیال ہے جو مرکز گفتگو ہے وہ لوت کی زندگی ہے لوت نے نہ صرف اس خوبصورت رفاقت کو چھوڑا بلکہ اس نے اپنا ایک اچھا دوست کھو دیا اس نے کیا کھو دیا اپنا ایک اچھا اور دوست اس کا جو دوست تھا وہ ابراہم تھا جو اس کا رشتے دار تھا اور یہ کیوں کھو دیا وجہ ایک ہی ہے لالچ اور خودگرزی اس کا لالچ خداون کے کلام میں اس جگہ پر ملتا ہے کہ جب اس نے یردن کی ساری ترائی پر گوھر کی یردن کی کس پر گوھر کیا ترائی پر گوھر کیا یاد رکھیں دنیا میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر پانی نہیں پہنچتا تو ترائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اچھی اور ذرخیر زمین ہے جس کا انتخاب لوت نے اپنے لئے کیا اور اصل میں وہ لالچ میں آ گیا اور کلام میں لیکھا اس نے یردن کی ساری ترائی پر گوھر کیا ابھی تک خدا نے صدوم اور امورہ کو تباہ و برباد نہیں کیا تھا اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لوت نے اپنے لئے اس ترائی کو اس جگہ کو جو پانی والی جو سر سبز اور ہری جگہ ہے لوت نے اس جگہ کو چن لیا اور کیوں چنا کیونکہ اس کے پاس بہت سارے مال مویشی تھے اس کے پاس بیڑیں اور بکریاں تھی بیل تھے اس نے اس لیے اس جگہ کو چنا تاکہ اس کے جانور جو ہے وہ چارہ کھا سکے آج ہم ایماندار ہوتے ہوئے بھی اپنی آنکھوں کو اچھی نظر آنے والی چیزوں کا انتخاب اپنی لئے کرتے ہیں اور کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی انتہا میں موت کی رائے ہیں جب یہ ابراہام کو چھوڑ کر گیا تو اس نے لالچ اور خودگرزی میں ایک اچھے دوست کو ایک اچھے عظیم دوست کو کھو دیا اور اس دوست کی اوپر مادیت کو ترجیح دی دنیا کی چیزیں دنیا کی اچھی چیزیں جو آنکھوں کو اچھی نظر آ رہی تھی اس نے اپنے دوست کو چھوڑ دیا اور ان اچھی نظر آنے والی چیزوں کو اپنے لئے چن لیا اور ہم بھی اکثر ایماندار ہوتے ہیں ہم مسیحی گھر میں پیدا ہونے والے بھی اپنے اچھے دوست یعنی مسیح یسو کو چھوڑ جاتے ہیں اور مسیح یسو یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا دوست ہوں یونہ کی انجیل اس کا پندرمہ باب اور اس کی چودوی اور پندرمہ آیت ہم اپنے لئے دیکھیں گے یونہ رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا پندرمہ باب اور اس کی چودوی اور پندرمہ آیت میں خداون مسیح سنے کیا فرمایا ہم پڑھیں گے چودوہ باب ساری اس کا پندرمہ باب یونہ کی دل پندرمہ باب اس کی چودوی اور پندرمہ آیت میں لکھا ہے جو کچھ میں تم کو دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو مسیح اسو کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ میں تمہیں دیتا ہوں اگر تم انہیں کرو ان کاموں کو کرو میرے حکم کو پورا کرو تو مسیح اسو کہتے ہیں تو میں کیا ہوں تمہارا دوست ہو تم میرے دوست ہو اور آگے لکھائے اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دی مسیح اسو کا کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے اپنے باپ سے سنا وہ میں نے تمہیں بتا دیا اور دوست ہی دوسرے دوست کو اپنی بات بتاتا ہے جس کے ساتھ ہمارا دل مل جاتا ہے ہم اس کو اپنی بات بتا سکتے ہیں لیکن ہم دنیا کی چیزوں میں اکثر اوقات اتنے کھو جاتے ہیں کہ لوت کی طرح ہم اپنے دوست سے محروم ہو جاتے ہیں ہم مادیت کو اپنے دوست پر ترجیح دیتے ہیں اور یسو مسیح ہمارا بہترین دوست ہے جس کے ساتھ ہم اپنی دل کی باتیں کرتے ہیں دعا میں ہم مسیح اسو کے نام کی وسیلہ سے باپ کے پاس آ سکتے ہیں اس خوبصورت دوست کی وجہ سے ہم باپ کے پاس آ سکتے ہیں لیکن جب ہم اس کا انکار کرتے ہیں وہ حکم جو اس نے ہمیں دیئے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے تو پھر ہم اس دوست کو کھو دیتے ہیں لوت نے ابراہم کو جو ایک اچھا دوست اور اچھا ساتھی تھا اس نے مادیت کو چھنتے ہوئے اپنے اس اچھے دوست کو کھو دیا دوسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے کہ لوت نے اپنے لیے یردن کی ترائی کو تو چھن لیا لیکن اس نے اصل دولت کھو دی اس نے اصل دولت کیا کی؟ کھو دی اور کلام میں کہا لکھے کہ جب وہ ابراہم کے ساتھ رہتا تھا ابراہم کے ساتھ رہتا تھا تو خدا انہیں نہ صرف ابراہم کو برکت دی تھی بلکہ وہ ساری برکات جو ابراہم کے پاس ہی ویسی ہی اتنے ہی برکات لوت کے پاس بھی تھی لیکن جب لوت نے اس جگہ کو چھوڑا تو وہ اس اچھی اور حقیقی دولت سے محروم ہو گیا اور وہ سب کچھ جو اس کے پاس تھا ہم صدوم اور امورہ کے واقعے میں یہ پڑھتے ہیں پھدائش کی کتاب اس کے انیس میں باب میں کہ جب لوت وہاں سے نکلا تو خدا نے وہاں پر کیا برسایا تھے جی؟ آگ اور گندک برسائی کیا برسایا؟ وہاں سے لوت اس کی دو بیٹیاں اور بیوی نکلی وہ دولت جس کو وہ پڑھانا چاہتا تھا وہ مال مویشی جن کو وہ پالنا چاہتا تھا جس کے لئے اس نے صدوم اور امورہ کا انتخاب کیا اس کی وہ ساری دولت وہاں پر جل گئی اور اکثر اوقات ہم بھی خداوند کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی دولت کو اپنی نوکری کو چھوڑا نہیں چاہتے ایک دن جو عبادت کا ہے ہم اس میں خداوند کے گھر میں نہیں آ سکتے ہم اپنے کاروبار کو بند نہیں کرنا چاہتے یاد رکھیں وہ خداوند جو برکات دے سکتا ہے وہ ان برکات کو روک بھی سکتا ہے لوت نے اپنے لئے جس جگہ کو چنا وہی جگہ اس کی دولت کو ختم کرنے والی جگہ بن گئی تیسری بات جس پر ہم گوھر کریں گے وہ یہ ہے کہ لوت نے اپنا اثر رسوخ کھو دیا کیا کھو دیا اپنا اثر رسوخ اثر رسوخ ہم کہتے ہیں کہ جو مان دعوے کے ساتھ ہم کسی کو کہہ لیتے ہیں مثال کے طور پر میں خدا کا خادم ہوں اور میں کسی کو بھی کہوں کہ بیٹا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کیوں میں ایسا کہہ سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اسکلیسیا کا پاس بانوں آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو گئے ڈانٹ سکتے ہیں یا کچھ کہہ سکتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ ان کے بڑے ہیں لیکن جب ہم اثر رسوخ کو کھو دیں تو ہم کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے جہاں پر وہ رہتا تھا جن لوگوں میں یہ گیا پیدائش کی کتاب اور اس کے انیسویں باب کے اندر یہ لکھا ہے کہ جن لوگوں میں یہ گیا جب گناہ وہاں پر بڑھ گیا تو وہاں کے لوگوں پر اس نے اپنے اثر کو کھو دیا اپنا اثر رسوخ جو ہے اس نے اس کو کھو دیا پیدائش کی کتاب اس کا انیسویں باب اور اس کی چودویں آیت میں لکھا ہے پیدائش کی کتاب اس کا انیسویں باب اس کی چودویں آیت خدا ان کے کلام میں لکھا ہے تب لوت نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے جنہوں نے اس کی بیٹیاں بے آئی تھی باتیں کی اور کہا اٹھو اور اس مقام سے نکلو اس نے کیا کہا اٹھو اور اس مقام سے کیا ہو نکلو کیونکہ یہ دو لوگ جو اس کے پاس آئے تھے انہوں نے آ کر کہا تھا کہ تیرے لیے یہ وقت ہے کہ تُو اپنے خاندان سمیت باہر نکل جا کیونکہ صدوم اور امورہ میں بدی اس قدر زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ان کی شرارت خدا ان کے حضور میں پہنچی ہے اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ لوت نے جا کر اپنے دامادوں سے کہا اپنی بیٹیاں ان کے شوہروں سے کہا کہ اس مقام سے نکلو کیونکہ خدا ان اس شہر کو نیس کرے گا لیکن لکھا ہے کہ اس نے اپنے بچوں پر اپنے دامادوں پر بھی اپنا اثر سو کھو دیا اور کلام میں لکھا ہے لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مزائقہ سا معلوم ہوا ان کو لگا کہ یہ مزاق کر رہا ہے اور کیوں ایسا ہوا کیونکہ اس کا چناؤ جس جگہ کا چناؤ اس نے اپنے لئے کیا تھا وہ غلط تھا اکثر مہباب اپنی زندگی میں ایسے فیصلے کرتے ہیں اکثر بڑے کلیسیوں میں اپنے لئے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ اس کے بعد کلیسیہ بھی ان کی بات نہیں مانتی ماباب بچوں کے پیدا ہونے کے بعد بھی وہ ان کے بڑے ہونے اور شادیاں ہونے کے بعد بھی گناہ میں اور برائی میں پڑے رہتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ بچے بھی ان کی بات نہیں مانتے اور کیوں نہیں مانتے کیونکہ گناہ کی وجہ سے وہ اپنا اثر رسوخ کھو بیٹھتے ہیں نہ صرف ان لوگوں میں جو اس کے خاندان کے لوگ تھے ان میں لوت نے اپنا سرسوخ خو دیا بلکہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جب وہ اپنے ان مہمانوں کے ساتھ گھر میں موجود تھا تو وہ لوگ جو گناہ کرنے والے تھے وہ باہر کھڑے تھے اور وہ دروازہ پیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ان مردوں کو ہمیں دے دے وہ گناہ کرنے والی عورتیں اگر ہم اس فلم کو دیکھیں جینیسز جو فلم ہے پیدائش کی کتاب کی اوپر تو گناہ کرنے والی عورتیں اور مرد ان فرشتوں کو ان مہمانوں کو جو لوت کے گھر میں آئے ہیں انہیں خوبصورت سمجھ کر یہ چاہ رہے تھے کہ وہ لوت انہیں دے دے لوت نے کہا میں یہ تمہیں ان مردوں کو تمہیں نہیں دوں گا چاہے تو میری بیٹیاں لے لو اور کیوں اس کے ساتھ اس علاقے کے لوگ ایسے کر رہے تھے کیونکہ اس نے اپنے لیے جو کچھ چنا تھا وہ غلط تھا ہمارا غلط چناو لوگوں کی اوپر ہمارے اثر رسوح کو ختم کر دیتا ہے چوتھی بات جس پر ہم گوھر کریں گے کہ جب ہم غلط چناو کرتے ہیں غلط جگہ پر جاتے ہیں غلط زندگیوں کے ساتھ اپنے ایام کو بسر کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کی حضوری کو کھو دیتے ہیں کس کو کھو دیتے ہیں خدا کی روح کچھ کے وسیلہ سے خداون ہمارے ساتھ رہتا ہے اور روح کچھ کے وسیلہ سے خداون کی حضوری ہماری زندگی میں ہوتی ہے مقدس پالوس رسول کرنٹس کی کلیسیہ کو لکھے کے خوابے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا بدن روح کچھ کا مقدس ہے تمہارا بدن روح کچھ کا مقدس ہے اور روح کچھ کا مقدس کا مطلب ہے کہ خداون ہماری زندگیوں میں رہتا ہے لیکن جب ہمارا چناو غلط ہوتا ہے ہم اپنی زندگی میں کسی ایسی راہ کو چن لیتے ہیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہے تو پھر خدا کی دوری ہماری زندگی میں خدا کی حضوری کو کھونے کا سباب بھی بنتی ہے تین فرشتے ابراہام کے پاس گئے خداون کے کلام میں جب ہم اس واقعے کو پڑھتے ہیں ممرے کے بلوتوں میں جب ابراہام بیٹھا تھا تو تین فرشتے وہاں پر گئے اور خداون کے کلام کی تفسیر کرنے والے مفسر لوگ جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تین فرشتے اصل میں خدا باپ خدا بیٹا اور خدا رلکدس یہ فرشتے نہیں بلکہ خداون خود تسلیس کی صورت میں وہاں پر موجود تھا تین شخصیات ابراہام کے پاس گئی لیکن گناہ کی جگہ پر صدوم اور امورہ میں جب جانا تھا تو تین نہیں بلکہ دو ہستیاں دو شخصیات وہاں پر گئی اور بہت سے لوگوں کہ یہ کہنا ہے کہ خداون اس جگہ پر نہیں گیا کیونکہ خدا کی نظر پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا لود کا یہ چناؤ اس کے لئے اس لئے بھی غلط ثابت ہوا کہ خداون وہاں پر موجود نہیں اور کیوں موجود نہیں اور کیوں اس نے خداون کی حضوری کو کھو دیا کیونکہ اس کا چناؤ غلط تھا پیدائش کی کتاب کے اندر جب ہم اس کا انیس سوہ باب اور اس کی دوسری آیت پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے کہ یہ لوگ یہ شخصیات جو ہیں یہ بھی اس بندہ لود کے گھر میں جانا نہیں چاہتی پیدائش کی کتاب اس کا انیس سوہ باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے اور کہا اے میرے خداون اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے لود کہہ رہا ہے ہسیوں کو کہ میرے گھر میں تشریف لے چلو اور لکھا ہے اور رات پھر آرام کیجئے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجئے اور کلام میں لکھا ہے انہوں نے کہا نہیں ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے تیرے گھر میں نہیں جائیں گے کیونکہ اس گھر میں بھی بدی تھی جس گھر میں بدی ہے وہاں پر خدا کی حضوری قائم نہیں ہو سکتی وہاں پر خدا نہیں آتا اور یاد رکھیں یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہماری زندگی کا چناؤں جو ہے وہ غلط ہوتا ہے لوت کے چناؤں کی وجہ سے خدا کی حضوری اب اس کے خیمے میں اب اس کے ڈیرے میں اور اس کے گھر میں نہیں تھی اور کیوں ایسا ہے جب انیس پہ باپ کم پورا پڑتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کے گھر کے لوگ بھی لوت کی عزت نہیں کرتے تھے اگر ان کی نظر میں لوت کوئی اچھا آدمی ہوتا اگر وہ لوت کی زندگی میں بھی خدا کی حضوری کو دیکھ رہے ہوتے تو پھر وہ بھی اس کی عزت کرتے ان کا کردار بھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوت کے گھر میں خدا کی حضوری نہیں تھی اور لوت نے نہ صرف اچھے دوست کو کھو دیا اپنا اثر رسوع کھو دیا بلکہ اس نے خداون کی حضوری کو بھی کھو دیا پانچویں اور آخری بات وہ یہ کہ ان سب چیزوں میں لوت نے اپنے خاندان کو بھی کھو دیا لوت نے کس کو کھو دیا گناہ جب زندگی میں آتا ہے تو گناہ ایماندار کو ایمانداروں کی رفاقت سے جب دور کرتا ہے تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ اس کی زندگی میں سے بہت سی چیزوں کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے جب بھی کوئی شخص گناہگار ہوگا میں آپ کو یہ بات پوری وسوق سے بتانا چاہتا ہوں جب کوئی گناہ کرے گا تو وہ ڈرتوہ چرچ نہیں آئے گا وہ ببتسمہ نہیں لے گا وہ پاک سراکت میں نہیں آئے گا وہ اپنی زندگی میں موجود چیزوں کو جب خداوند کے حکموں کو پورا کرے گا تو گناہ ان حکموں کو پورا کرنے کے لیے اس کی زندگی میں رکاوٹیں آئے گا جب لوت نے یہ سب کچھ کیا تو پھر اس گناہ کے نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اپنا خاندان کھو دیا صرف دو بیٹیاں اور اس کی بیوی اس کے ساتھ اس جگہ سے جن کے لیے خدا نے کہا تھا کہ میں اس پر آگ اور گندک برساؤں گا وہاں سے نکل لے کے لیے صرف اس کی دو بیٹیاں اور بیوی تیار ہوئی اور جو بیوی کا انجام ہوا وہ بھی ہم جانتے ہیں خواتین میں سے کون بتا سکتا ہے لوت کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا نمک کا ستون بن گئی خداوند کا یہ حکم تھا کہ جب شہر سے باہر جانا ہے تو پیچھے مر کر نہیں دیکھنا اس عورت کی زندگی میں اس پیچھلی زندگی اس علاقے اور اس گھر کی اس قدر زیادہ لالچ اس کی اندر بھرا ہوا تھا کہ جب وہ جا رہی تھی تو اس نے پیچھے مر کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون آج بھی اس زمین پر موجود ہے اور لوگ آج بھی اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوت نے اپنے ان بچوں کو جو صدوم اور مورا میں آگ اور گندک سے تباہ ہوئے ان کو کھو دیا اپنی بیوی کو جو نمک کا ستون بن گی وہ اس بیوی کو دیکھنے کے لیے پیچھے بھی نہیں مر سکا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر پیچھے مروں گا تو میں بھی اس جیسا ہی ہو جاؤں گا اور اسی کے ساتھ جب ہم آگے خدا ان کے کلام میں بڑھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب اس کے انیسویں باب کے اندر اس کی اٹھارویں آیت سے پچیسویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک گناہ عظیم اس جگہ پر ہوا جو امون جس کا نام امون ہے اور مواب موابی اور امونی جو ہے یہ ساری زندگی بنی اسرائیل کے دشمن رہے اور آج بھی جہاں پر بھی ہوں گے یہ بنی اسرائیل کے خلاف ہیں اور یہ گناہ کی اولاد تھی لوت نے نہ صرف اس جگہ کو چھوڑا اپنے لئے یردن کی طرحی کو چنا بلکہ اس نے جب ان سب کو چنا تو اس نے بہت سی نانظر آنے والی چیزیں جو ہیں اس نے ان کو بھی کھو دیا جب کوئی چیز ہم سے چھن جاتی ہے جب کوئی رشتہ ہمارے پاس نہیں رہتا تو پھر ہمیں اس رشتے کی قدر آتی ہے کوئی دوست جو ہم سے بڑا پیار کرتا ہے جس سے ہم سب کچھ شیئر کر لیتے ہیں جب وہ نہ رہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کھو دیا روپیہ پیسہ دولت جس سے ہماری ضروریات پوری ہوتی ہیں جب ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم اسے بے درے خرچ کرتے ہیں ہم اسے غلط کاموں میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن جب نہیں رہتی اور کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جائیں تو پھر ہمیں اپنے وہ دن یاد آتے ہیں جب ہم علاقے میں خاندان میں کلیسیا میں ایک اچھی سیٹ رکھتے ہیں ایک اچھا عودہ رکھتے ہیں اور پھر وہ عودہ نہ رہے اور ہم اپنا اثر سو کھو دے تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو کھو دیا اور سب سے بڑھ کر جب خداون کی حضوری ہماری زندگی نہ رہے اور انسان یہ جانتا ہے جو بھی انسان گناہ میں اسے پدہ چل رہا ہوتا ہے کہ میں غلط چل رہا ہوں لیکن گناہ اس قدر زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ خدا کے پاس آ نہیں پاتا اور خاندان ساری دنیا سے انسان لڑ کر آ جائے ساری دنیا سے پریشان ہو کر اگر وہ اپنے خاندان میں آ جائے تو وہ تسلی اور اتمنان پاتا ہے لیکن لود کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ اس نے اس غلط چناؤں کی وجہ سے اپنے خاندان کو کھو دیا اس کی بیوی نمک کا ستون بن گئی اس کے بچے صدوم اور امورہ میں مر گئے اور جو بیٹیاں ساتھ آئیں وہ بھی اب اس کی بیٹیاں نہ رہیں وہ گناہ جو اس سے سرزد ہوا میرے عزیزو اپنی زندگی کے چناؤں میں جب آپ اپنی زندگی میں کسی چیز کو چنتے ہیں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں خداون سے پوچھیں کہ خداون کی اس چناؤں میں آپ کے لیے کیا مرضی ہے بغیر خداون کے مشفرے سے خداون کی مرضی کے جب ہم اپنے لیے کچھ چنتے ہیں یا چننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چناؤں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے آج یہ پانچ باتیں ہم نے سیکھی کہ ہم کن چیزوں کو کھو دیتے ہیں اگر آپ بھی کسی ایسے چناؤں کی جانب جا رہے ہیں آپ بھی کسی ایسی سیلیکشن کی جانب جا رہے ہیں کہ میں نے اپنے لیے اس چیز کو لینا ہے میں نے اپنی راہ کو بدلنا ہے تو خداون سے پوچھے بغیر اس چناؤں کو اپنی زندگی میں نہ اپنائیے گا کیونکہ پھر آپ اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کو کھو دیں گے ہم انسانوں کو کھو دیں تو یہ برداشت ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر خداون کی حضوری یا خداون ہی ہمارے ساتھ موجود نہ ہو تو پھر سب کچھ بھی ہمارے پاس ہو تو وہ بے فائدہ ہے خداون دمی یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی کی راہوں کو چنگتے ہوئے ہم اپنی زندگی کے چناؤں کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم غلط چناؤں کبھی بھی اپنی زندگی میں نہ کریں خداون کا کلام ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو آمین